بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اوفیشل پر ہم اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو ایک بار پھر سے السلام علیکم کہتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شہر کا دروازہ ہے تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ارشاد مبارک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو اللہ تعالی نے علم کی دولت سے سرفراز فرمایا علم کی دولت سے نوازا اسی لئے جب بھی کوئی انسان اپنے کسی بھی مسئلے کو لے کر آپ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں پیش ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے اس مسئلے کا جواب اسے بہ آسانی فراہم فرما دیتے تھے اسی حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون وہ لوگ ہے جن پر اللہ تعالی سب سے زیادہ غزبناک ہوتے ہیں جن پر اللہ کا سب سے زیادہ غزب نازل ہوتا ہے ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا ہے آئیے تفصیل سے جانتے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں موجود بیل آئیکن بھی دبا دے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ وقت پر میل سکیں میرے بھائیوں میری بہنوں یہ بات کچھ یوں ہے اور یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر فرمانے لگے یا علی رضی اللہ عنہ اللہ کو سب سے زیادہ غضب کس انسان پر آتا ہے یہ بات سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس انسان کو کچھ ایسے ارشادات فرمائے کچھ ایسی باتیں بتلائی جن پر وہ شخص کافی حیران رہ گیا اور وہ کافی حیرت سے کھڑا تھا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے انسان جان جاؤ کہ سب سے زیادہ غضب اللہ کو ظلم کرنے والوں پر آتا ہے یاد رکھنا جب ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ کا عرش کام پوٹتا ہے مظلوم کی آہو پکار اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے اس مظلوم کو اگر مسلمان ہو یا غیر مسلم اس کی پکار اس کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں سنی جاتی ہے جب مظلوم پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا غیبی نظام ظلم کرنے والے کے خلاف چلتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں جو بلکل حقیقت میں پیش آیا ہے ایک بوڑی عورت تھی جس کا ایک چھوٹا سا جھوم پڑا تھا اور وہ اپنے جھوم پڑے میں رہتی تھی جب وہ کسی سلسلے میں اپنے گھر سے باہر جا چکی تھی واپس آنے پر جب اس نے اپنے گھر کا نقشہ دیکھا تو وہ بلکل بگڑ چکا تھا وہ گھر ٹوٹ پوٹ چکا تھا وہ گھر بلکل زمین میں دنس چکا تھا وہ بلکل وہاں سے غائب ہو چکا تھا ہٹ چکا تھا تو اس پر وہ بوڑی عورت کافی پریشان ہو گئی آس پاس لوگوں سے پوچھنے لگی تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر بادشاہ کا حکم تھا کہ یہاں پر یہ جھوم پڑا اچھا نہیں لگ رہا اس کو یہاں سے ہٹا دو تو بس یہ سننا ہی تھا وہ عورت اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو کر کہنے لگی اے میرے اللہ میں تو موجود نہیں تھی آپ تو موجود تھے یہ بات اس کے یہ جو مکلمات اس بوڑی عورت کے موں سے نکلے ہی نہیں تھے نکلتے ہی اس بادشاہ کا محل زمین میں دب چکا تھا اللہ تعالی نے اس بادشاہ پر اپنا غزب نازل فرمایا اور اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا